میرے ساتھ دیکھیں بک آف ایکس رسولوں کے عمال پریرتوں کے کام اس کا چوتھا چپٹر ہے ایکس چپٹر فور ہے پریرتوں کے کام کرتوے رسولوں کے عمال اور ایکس آف اپاسلز چوتھا چپٹر اور ہم اس کی پانچویں آیت سے دیکھیں گے دیکھے تھے کہ دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقی ہی اور سردار کہن ہنہ اور کائفہ اور یوہنہ اور اسکندر اور جتنے سردار کہن کے گھرانے کے تھے یروشلیم میں جمع ہوئے اور ان کو یعنی شگردوں کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا اس وقت پترس نے رول کجس سے ممور ہو کر ان سے کہا کہ اے احمد کے سردارو اور بزرگو اگر آج ہم اس احسان آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتوان آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا تو تم سب اور اسرائیل کی ساری عمد کا معلوم ہو کہ یہ سمسی ناصری کو جس کو تم نے سلیب دی اور خدا نے مردمے سے زندہ کیا اسی نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرز گڑا ہے یہ وہی پتھر ہے جس کو میں مارون حکیر جانا اور کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات پا سکے جب انہوں نے پتھرہ سو جہنہ کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ انپڑ اور ناواقف آدمی ہیں تو تاجب کیا پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا تو ان کے ساتھ کھڑا دے کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے مگر انہیں صدر عدالت سے باہر جانے کا حکم دے کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں کیونکہ یرشلم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے کہ ان سے ایک سریح موجزہ ظاہر ہوا ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے لیکن اس لیے کہ یہ لوگ زیادہ مشہور نہ ہوں ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں پس انہیں بلا کر تحقید کی کہ یسو کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا مگر پترس اور یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بابت تمہاری بات زیادہ سنیں کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنایا وہ نہ کہیں انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا کیونکہ لوگوں کے سب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا اس لئے کہ سب لوگ اس ماجرے کے سب سے خدا کی تمجید کرتے تھے کیونکہ وہ شخص جس پر یہ شفاہ دینے کا موجزہ ہوا تھا چالیس برس سے زیادہ کا تھا سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنم کے لنگڑے کو ٹھیک کیا گیا اور پترس اور یوہنہ نے مل کر جنم کے لنگڑے کو شفاہ دی حیکل کے دروازے پر وہ بیٹھتا تھا چالیس سال سے زیادہ عمر کا تھا اور سب اس کو جانتے تھے ایک بڑا مشہور یعنی ان کی لائف کا ایک طرح سے ایک حصہ تھا جب آپ اس پارٹ آف در روٹین اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر کچھ بھی کرتے ہیں روٹین میں اگر آپ ڈیلی ایک جگہ پہ جاتے ہیں آفیس جاتے ہیں یا آپ امومن گھر سے نکلتے ہیں تو جو سیٹنگ دوتی ہیں وہ امومن سیم ہی ہوتی ہیں کیونکہ روٹین ہوتی ہے ہر وہ چیز جو اس وقت لوگ کر رہے تھے وہ ہی کر رہے تھے تو یہ جو تھا یہ شخص ہیکل کی سیٹنگ کا حصہ تھا چالیس سال سے زیادہ کا تھا چالیس سال شاید اس کو ہو گئے تھے اور یہ یہیں پہ بیٹھتا ہوگا یہیں پہ جو ہے وہ بھیگ مانگتا ہوگا یہیں پہ جو ہے وہ ان سے کچھ پانے کی امید کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ان سے مانگا جنم کے لنگڑے کو لوگ لائے جسے ہر روز لکھا کہ ہیکل کے دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا تھا اور وہ لنگڑا جو تھا وہ اندر نہیں تھا جا سکتا دروازہ تو خوبصورت ہے ہیکل بھی خوبصورت ہے لیکن یہ شخص لنگڑا ہے یہ اندر نہیں جا سکتا لنگڑا کیوں ہے کیونکہ اس کی ٹانگیں جو ہیں اس کے پاؤں اور ٹکھنیں جو ہے وہ جاتے رہے ہیں اور یہ اس چیز کی تصویر ہے یہ شخص تو فیزیکلی لنگڑا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ روحانی لنگڑا پن لے کر آتا ہے آدم بھی واپس نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ لنگڑا تھا وہ دروازے تک تو جا سکتا تھا جو خوبصورت کہلاتا ہے لیکن اس کے اندر نہیں تھا جا سکتا کیونکہ اس کو اجازت نہیں تھی اس کو اس کو جانے کے لیے جو فدیہ ترکار تھا وہ اویلیبل نہیں ہے یہاں پر اس لنگڑے کا علاج ممکن نہیں ہے لیکن یہ جو لنگڑا ہے یہ بھیگ مانتا ہے اور یہ وقتی طور پر اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور یہی سلسلہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نسل آدم کے ساتھ بھی یہی تھا آدم اور اس کی اولاد کے ساتھ بھی ایکسیکٹلی ایسا ہی تھا اس کو شفاہ دے دی پترس اور یوہنہ نے یسلسی ناسی کے نام سے حکم دیا کہ چل پھر تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بائبل میں جیسے لکھا ہے اور کوئی نام ایسا بکشہ نہیں گیا کئی طرح میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ چالیس برس کا تھا اور چالیس برس زیادہ کا تھا بلکہ یہ لکھا ہے کہ اس کو لوگ لاتے تھے اور حیکل کے دروازے پر بٹھا دیتے ہوتے تھے اور یہ لنگڑائی تھا تو جیزس نے اس کو شفاہ کیوں نہیں دی یسلسی نے کیوں نہیں شفاہ دی مثلا کہ بھی یسلسی کو زندہ ہوئے آسمان پر گئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں تو یسلسی کی منادی کے ٹائم پر بھی یہ شاید حیکل میں بیٹھتا ہوگا حیکل کے دروازے پر تو ایسا کیوں تھا اس کا ریزن یہ تھا کہ خدا من یسلسی کو پتاتا ہے کہ یسلسی کے نام میں یسلسی کی جی اٹھنے کے بعد یہ شخص یسلسی کے جلال دے گا تو ہمیں اس چیز پر بھی گوھر کرنا ہے بعض اوقات بہت ساری چیزیں وہ ٹائم لیتی ہیں بہت ساری چیزیں ہماری دعائیں یا ہماری جو برکت ہے وہ ٹائم لیتی ہے اس لیے اس سے خدا کے نام کو جلال دیں اس سے جو ہے وہ اس چیز کو جلال ملے جو مکررہ وقت ہے جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس لنگڑے کو شاگردوں کے ہاتھوں جو ہے وہ خدا من نے ٹھیک رہا ہے اور نام یسلسی کا جی اٹھنے کے بعد تاکہ یہ ہو کہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یسلسی نے خود بھی شفاہ دی اور بعد میں جی اٹھنے کے بعد اس کے نام میں شفاہ ہے اور اس کی وجہ سے لوگ شفاہ پا جاتے ہیں اس کی وجہ سے مردے بھی زندہ ہوئے اس کی وجہ سے دنیا جہان میں خدا کا کام ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بادشاہی کا کام جائے وہ پھیلے گا اور اس یسلسی کی وجہ سے جو کہ جی اٹھا ہے مردوں میں سے اس کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہے اور جیسے سب کچھ ہو گیا تو بائبل میں لکھا ہے کہ لوگ جو تھے وہ یہ تعلیم سنتے تھے یسو کی نظیر جو تھی وہ یسو کی نظیر دے کر لوگ جو ہیں یہ شاگر جو ہیں وہ منادی کرتے تھے کہ مردوں میں سے جیوٹ ہیں اور لکھا ہے کہ کاہن اور حیکل کے سردار اور صدوکی جو تھے ان پر چڑھ صدوکیوں کا فرقہ ایسا تھا اس زمانے میں جو کہ پرومیننٹ فرقہ تھا اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ صدوکی یعنی کہ سیڈیسز جو ہیں ان کے فالور تھے اور صدوکی جو تھے وہ وہ نہیں مانتے تھے کیا اس کو کہتے ہیں قیامت کو مردوں کے جیوٹنے کو نہیں مانتے تھے صدوکی یہ بلیو کرتے تھے کہ جی لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مر جاتے ہیں ختم ہو جاتا سب کو صدوکی اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ زندگی بعد میں ہے اور یہ پیغام جو ہے کہ یہ سموردوں میں سے جیوٹا ہے اور اب اس کے نام کی وجہ سے مردے زندہ ہوتے ہیں اس کے نام کی وجہ سے کلام پھیل رہا اس کے نام کی وجہ سے شفاہ ہو رہی ہے یہ صدوکیوں کا جو صدوکی ازم تھا اس کے ٹوٹلی اگینس تا کام اور جتنے بھی ریبینیکل میں سے زیادہ تھا لوگ جو تھے وہ صدوکی تھے اور فریسی جو تھے وہ مانتے تھے قیامت کو اور قیامت کے بعد کی زندگی کو صدوکی نہیں مانتے تھے اور اس وقت حیکل کے اندر زیادہ جو آثورٹی میں لوگ تھے اور وہ جو کہن اور صدار کہن اور یہ جو فقیر تھے یہ صدوکیوں میں سے تھے وہ لوجیکل بات کرتے تھے اور ہمیشہ کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے تھے تو وہاں پہ بڑا زیادہ وہاں پہ پھڑا ہو گیا وہاں پہ بہت زیادہ بحث جو ہے وہاں پہ ہوئی انہوں نے کیا کیا کہ شاگردوں کو جمع کر لیا اور انہوں نے یرشلیم میں جمع کیا اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا کس قدرت اور کس نام سے کیا یہ بڑا کی قویسٹن ہے اور اگر آپ ریبنگل سیٹنگ کو دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موجزات کے اوپر یہ لوگ زیادہ بلیو نہیں کرتے تھے یہ لوگ صرف لوجیکل باتوں پر بلیو کرتے تھے لیکن ایک چیز جو ہے اس پر یہ ضرور بلیو کرتے تھے وہ یہ تھی کہ جتنے بھی موجزات ہوں ہیں اور جو قدرت ہے وہ صرف اور صرف خدامند خدا یہوہ الہیم یہوہ پاک خدا اس کے نام میں ہے کیونکہ یاد ہے یسوسی نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تو کس کے نام سے یہ کر رہے ہیں کس کے اختیار سے کرتا ہے انہوں نے سوال کیا تھا نہیں لوگوں نے تو یسوس نے کہا تھا کہ تمہارے بیٹے کس نام سے جو ہے وہ بدروں کو نکالتے ہیں تمہارے بیٹے کس نام سے یہ کس اختیار سے یہ کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو خدا کے نام سے ہم کرتے ہیں تو یسو کے نام میں جب یہ ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کا question جو ہے وہ پریشان ہے اس چیز کو لکھتے ہیں کہ کس نام سے ہو رہا ہے کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ زمین پر مردوں میں سے شاید کوئی نہیں جیوٹ تھا یہ ان کا فید تھا اور یسو مسی کو وہ انسان سمجھتے تھے اور کہتے تھے وہ تو مر گیا ہے اور اس کے جیوٹنے کی بات پر ایمان نہیں رکھتے تھے تو پھر اگر یسو کے نام میں یسو کی قدرت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور رول قدس کی قدرت سے یہ ہو رہا ہے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسو مسی ہی خدا مند ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسو مسی ہی جو ہے وہ مالک ہے بادشاہ ہیز یاہوی الہیم یوہی یہوہ پا خدا ہے یہ بڑی ٹیکنیکل چیز انہوں نے پوچھے پترس نے رول قدس سے محمول ہو کر کہا کہ آج ہم پر ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو اس ناتوان آدمی پر ہوا تو تم سب اور بنی اسرائیل کے ساری امت کو معلوم ہوں کہ یسو مسی ناصری کا جس کو تم نے سلیب دی اور خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا اسی نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندلوس کڑا ہے اسی نام سے اب یہ چیز جو تھی ان کے لیے جو ہے وہ کلر تھی اور پھر پترس نے کہا کہ جس سے تم میماروں نے حکیر جانا یہ وہی کونے کے سیرے کا پتھر ہے جس سے تم میماروں نے حکیر جانا وہ کونے کے سیرے کا پتھر ہو گیا یہ بات جو ہے اس نے زبور میں سے جو ہے وہ کوٹ کی ہے زبور ایک سو اٹھارہ اور لکھا ہے کہ آسمان کے تلے آدمیوں کو ابھی ہم نے یہ گیٹ میں بھی گیا کہ آسمان کے تلے آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نے جاک پا سکے ہیں زمین پر اور کوئی نام نہیں ہے جب یہ باتیں اس نے کی پترس نے تو یہ بڑی ڈیپ باتیں تھیں اور یہ باتیں جو ہے ربینیکل حلقے میں جو ہے دیکھا جائے تو وہ بڑی زبزز باتیں تھیں یہ باتیں جو ہے وہ کوئی بندہ عام جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا پترس اور جہرنا جن سے مچھلیوں کی سمیل آتی پترس اور جہرنا جو مچھیرے کے لباس میں تھے پترس اور جہرنا جو کہ بڑے بڑے پگڑیاں نہیں پہنی ہوئی تھی جن کے پاس کوئی عوضے نہیں تھے جن کے پاس کوئی ڈگریز نہیں تھے جن کے پاس کوئی سوشل سٹینڈنگ نہیں تھے جن کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں تھا جن کے پاس کوئی ایسی دکھاوا نہیں تھا جن کے پاس کچھ ایسا نہیں تھا جیسا کہ ان تمام لوگوں کے پاس لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی کہ وہ خدا کے روح سے معمول تھے خدا کے جلال سے معمول تھے خداون کی ضروری کو لے کر چل رہے تھے اور یسو نام کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے تھے اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب یسو کے نام کی مندی ہوئی جب یسو کے نام کو اس نے لیا جب پترس نے یہ بات کی اور اس نے یسو کے نام کو جلا دی اور اس نے کہا کہ آسمان کے نیچے زمین پر اور کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا جیسا ہم گیت میں کہتے ہیں کہ آسمان کے طرح زمین کے اوپر بکشا نہیں کسی اور کوئی یسو جیسا نام تو ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ اور کوئی ایسا نام نہیں بکشا گیا جس کے وجہ سے ہم نے جات پا سکیں اور کون ہے ایسا نام کیونکہ وہ فریسی جانتے تھے کہ نام اور کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ سب جو ہے فریسی فریسیوں کے نام سے آتے تھے صدوکی صدوکیوں کے نام سے آتے تھے وہ اپنے ریبائیس کے نام میں آتے تھے اگر آپ تالمود کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ فلان ریبائی نے فلان ریبائی کے نام میں یہ بات کی کیونکہ وہ اپنے استاد کو دکھانا اور اپنے استاد کی جو تلقید کرنا اور اپنے استاد کی بات کو ڈبل کرنا جو ہے وہ زبردست سمجھے تھے وہ انسانوں کے نام میں یہ سب کچھ کرتے تھے لیکن پترس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ آسمان کے نیچے زمین پر اور کوئی ایسا نام نہیں بکشا گیا جس کے رسلہ سے انہیں چاہت پاسے گئے اور وہ ہے یسو کا نام اور جب انہوں نے یہ بات دیکھی تو وہ تاجب کرنے لگے کہ یہ تو بڑی بہت بڑی بات ہے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ انپاڑ اور ناواکف آدمی انہوں نے دیکھا کہ یہ دھولیے سے تو بڑے چھوٹے لگ رہے ہیں چھوٹی حیثیت کے لگ رہے ہیں لیکن اتنی گہری باتیں یہ کہاں سے آگئیں اور پھر انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے پہچانا بائبل میں ایک ہے کہ انہوں نے پہچانا کہ یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں میرے عزیزو آپ کا سوشل سٹیٹس کچھ بھی ہو آپ کی سوشل سٹینڈنگ کچھ بھی ہو آپ کا اختیار کچھ بھی ہو آپ جو ہے وہ شاید ایسی فیملی سے تعلق تھے ہوں جس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا آپ شاید ایسے فینینشل کنڈیشن میں بیٹھے ہوں اس وقت جس کے لئے کسی کو شاید آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی چیزہ بری آئے کسی کو اس سے کوئی فرق ہی نہ پڑے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی بیماری میں ہوں کہ دنیا جو ہے وہ آپ جڑ کر رہے گئے ہیں اب اس طرح سے لیکن دنیا جو ہے وہ آپ کے لئے کیر نہیں کرتی ہے ہو سکتا ہے کہ زندگی میں جو ہے وہ ایسے موڑ پر آپ ہوں کہ آپ کہتے ہوں کہ میں مایوسی کے آخری حد تک پہنچ چکا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہر طریقے سے ہر چیز ٹرائی کر لی جیسے اس عورت نے بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں طبیبوں پر سب کچھ خرش کر چکے میں طبیبوں کو سب کچھ دے گا اپنا سارا پیسہ انسانوں پر آدمیوں پر سب کچھ ان کو دے دیا ہے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک چیز اس کے پاس نظر آئی وہ چیز جو تھی وہ پہچان تھی بائبل میں لکھا ہے کہ جب اس نے یسو کو پہچانا کراؤڈ کو اپنی کمزوری کے باوجود وہ جو بارہ برس کے خون والی عورتی کمزوری کے باوجود وہ وہاں پر گئی اور اس نے جا کر اس کراؤڈ کو پیچھے کیا اور وہ اس کو ہٹاتی گئی اور جا کر یسو کے قدموں کو یسو کے پلے کو چھولیا اور اس سے اس نے شفا دی اور یہاں پر بھی یہی ہوا انہوں نے کہا کہ یہ تو انپڑ ہیں یہ تو ناواقف ہیں یہ تو گھٹیاں ہیں یہ تو انپڑ ہیں یہ تو کسی بھی لائک نہیں یہ تمہارے شاید سامنے بھی نہ کھڑے رہ سکے ان کو تو شاید تعلیم بھی نہیں ان کا لہجہ بھی جو ہے وہ بلکل انپڑوں جیسا ہے لیکن اچانک جب انہوں نے غور سے نظر کی جب انہوں نے پہچانا تو کلام میں لکھا ہے کہ یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں حالے لیے the biggest qualification in this world is کہ آپ یسو کے ساتھ ہیں دنیا کی تعلیم دنیا کی دولت دنیا کے خزانے دنیا کے رتبے دنیا کے سارے اختیارات دنیا کے سارے پہچان دنیا کی ہر ایک وہ چیز جو انسان کو مقدم کرتی ہے انسان کو انچہ کرتی ہے انسان کو بڑا کرتی ہے انسان کو دوسرے انسانوں کی نظروں میں انچہ کر دیتی ہے اور لوگوں کو تخت پر بٹھا دیتی ہے لوگوں کو جو ہے وہ اسمان تک لے جاتی ہے وہ ہر ایک چیز نہ چیز ہے وہ حقیر ہے لیکن یسو اور بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے غور سے دیکھا ان کو تاجب کیا پھر انہوں نے پہچانا کہ یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں کیا میرے عزیزو ہم آپ جب کوئی ہمیں دیکھتا ہے کیا جب کوئی ہماری زندگی کے ساتھ چلتا ہے کیا جب ہم کلیسیا میں جاتے ہیں کیا لوگوں کو اسی کی احساس ہوتا ہے کہ ہم یسو کے ساتھ چلنے والے ہیں یسو ہماری ساتھ چلتا ہے یسو ہماری زندگیوں میں رہتا ہے اور یہاں پر یہ ہی ہوا اور یہ کب ہوتا ہے جب پترس نے ڈیکلیر کیا جب یہ ڈیکلیریشن ہوئی اس نے کہا کہ زمین پر اور کوئی دوسرا نام نہیں بکشا ہے سارا جلال یسو کے نام کو ملے ہم نے یسو کے نام سے نجات پائی ہے ہم نے یسو سین ناصری کے ساری امت کو معلوم ہو جائے کہ یسو سین ناصری ہی خدا مند ہے کیونکہ انہوں نے جو سوال کیا تھا ان کا سوال یہوہ الہیم یعنی قدرت کی طرف سے اس نے کہا یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا ہے کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ there is only one name یہوہ پاک خدا کا نام ہے جس میں قدرت ہے جس میں اختیار ہے لیکن they didn't realize کہ یہو شوہ یعنی کہ یہ سمسی چیزس کرس اس کا مطلب ہے یہوہ نجات دہندہ یہو شوہ یعنی کہ شوہ جو ہے اس کو عبرانی میں نجات کو کہتے ہیں یہوہ یہ شوہ یعنی کہ یہ سمسی ناصری وہ ہی یہوہ ہے جو ہمارے درمیان میں اترہا ہے اور ان کی آنکھیں بند تھیں وہ نہیں دیکھ سکتے تھے وہ نہیں اس چیز کو recognize کر سکتے تھے لیکن کیا ہوا کہ یہ سمسی ناصری کے نام میں شفاہ جا پہی بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کبر آگئے اب وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے وہ کیا کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا صدر عدالت نے کہا کہ ان کو باہر چھوڑو ہم آپس میں مشروع کرتے ہیں اور آپس میں وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ آپ کیا کریں تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ صریح موجزہ ہوئے آپ سب کی آنکھوں کے سامنے ہوئے ہم اس بندے کو جانتے ہیں یہ چالیس سال سے زیادہ کا بندہ ہے بچپن سے یہاں پہ وہ لنگڑا پھرتا تھا بچپن سوری لنگڑا بیٹھا ہوا تھا پھرتا کیسے تھا لنگڑا یہی پہ رہتا تھا بھیگ مانگتا تھا ہم اس کو پیسے دے دے کے بڑے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے اب چل رہا ہے اس کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے اس کو کیسے انکار کیا جا سکتا ہے میرے عزیزو خدا جب ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے خدا کی طرف سے جب موجزات ہے تو کوئی بھی اس کو ڈینائے نہیں کر سکتا ہے ایون کے شیطان بھی اس کو ڈینائے نہیں کر سکتا ہے ایون کے بلیس اور بدی کی طاقتیں بھی اس کو ریکنائز کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ خدا کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے جو خدا ان کی طرف سے آتا ہے اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا جہاں پر یہ ہی ہوا انہوں نے کہا یہ تو صریحاً موجزہ ہوئا پھر وہ ڈر گئے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ زیادہ بات مشہور نہیں ہونی چاہیے لوگوں میں اور ان کو دھمکانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہیں کرنی پترس اور یوہنہ کے جواب دے تھا انہوں نے بلا کر تاقید کی کہ یسو کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا نہ تعلیم دینا پترس اور یوہنہ نے کہا کہ تم ہی انصاف کرو آیا خدا کے نظر یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بابت خدا کی بات سے زیادہ تمہاری بات سنیں انہوں نے ڈراد ان کاکٹ چھوڑ تو دیا لیکن میرے عزیزو پترس کا جواب یوہنہ کا جواب کتنا زیادہ ہے انہوں نے کہا جی بھئی ہم خدا کی بات کو زیادہ مقدم کریں گے اور یہی چیز جو ہے آخری زمانہ میں میرے زیدو آنے کو ہے یسو کا نام لینا بہن کر دیا جائے گا یسو کا نام لینا جو ہے وہ وہ قابل سزا جو ہے وہ بات ہوگی یسو کے نام میں جو ہے عبادت کرنا جو ہے وہ ایک پکڑے جانے کے لائک حکم ہوگا اور ابلیسی قوتیں اور مخالف مسیح یہ سب کچھ یہی کریں گے یسو کے نام کو بہن کر دیا جائے گا ہر ایک چیز اور بائبل لکھے گے لوگ مشرق سے مقلب شمال جنوب تک بھاگے دوڑیں گے لیکن کلام سنانے والے کلام کا کہت ہو جائے گا کلام سنانے والے پیچھے ان کو پیچھے کر دیا جائے گا اور وہ کیسے جو ہے وہ یسو کا نام لے اس وقت جو یسو کا نام لے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا لیکن بائبل نے لکھا ہے کہ جو یسو کا نام لیتا ہے وہ نجات پتہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوگا آخری زمانہ میں اور باز پرس کی جائے گی جیسے یہاں پر کی گئی ہے لیکن یسو ہی کے نام میں نجات ہے جو میسیج ہے آج کا وجہ ہے یہ یسو نام اس وقت بھی زندگی کا جام تھا یسو نام اس وقت بھی ہماری زندگیوں کے لیے جو ہے مشلے رہا تھا اس وقت بھی لکھا ہے کہ آسمان کے تلے آدمیوں کے لیے کوئی دوسرا نام نہیں ہے جس کے اس لئے سے ہم نجات پا سکیں تو یہ نجات کا جو ہے وہ دروازہ اس وقت بھی یسو نام ہی تھا سو اور کسی نام میں نہیں کوئی آپ کو کہے کہ اپنی کوئی نئی چیز نکال لیتے ہیں نہیں صرف اور صرف صرف اور صرف یہی ہے اور جیسے اس وقت تاقید کی گئی کہ یہ نام لے کر تم نے عبادت نہیں کرنی یہ نام لے کر نا تعلیم دنی ہے یہ نام لے کر کسی کو نہیں کرنی یہ اس آخری زمانے کی ایک طرح سے پیش قائمہ یہ تصویر ہے ہمیں روک دیا جائے گا لوگ جو ہے اس نام کو لینے پر جیسے ارلی چرش کے اگر آپ پڑھیں پرسیکوشن جس کو شہیدان روم ایک کتاب ہے The Martels of Rome آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یسو کا نام لینے پر قتل کر دی جاتے تھے یسو کا نام لینے پر لوگوں کو جو ہے وہ ازار سانی دی جاتی تھی وہی چیز آخری زمانہ میں بھی ہونے کو ہے لیکن شاگردوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جو بھی ہو جائے We will not stop کیونکہ یہ واجب بات ہے کہ ہم خدا کی بات سنیں سو آپ کے لئے میرے لئے میسیج یہی ہے کہ یہ اختیار اور قدرت آسمان کی طرف سے تو انہوں نے کہا تم کس قدرت سے کر رہے کس کے نام میں یہ بھی کیا یسو نام زندگی کا جام یسو نام سارے دنیا سے بڑھ کر ہم اس کے لئے خدا کا شکر کرتے ہیں اس وقت شاگردوں نے جو ہے وہ دلیری کی اور آخری زمانہ میں ہم دلیری کریں گے اور وقت آیا چاہتا ہے کہ جب یہ چیزیں مشکل ہو جائیں گے لیکن آخری زمانہ میں ہم دلیری سے یہ سو کا نام لیں گے اور لیتے ہی چلے جائیں گے آئیے ہم خدا کا شکر کریں اپنے سروں کو چکائیں گے مسیح کی سکھائیوی دعا میں شریک ہوں اے مارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منا جائے بادشاہی ہے تیری مزی جیسے آسمان پر قدرتی زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں جس طرح ہم اپنے خدرت کو معاف کرتے ہوں ہمارے قصورت میں معاف کر ہمیں ازمائش پر نہ لیں بلکہ برائی سے بچا کہ بادشاہی خدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین اب ہمارے خدا ہمارے یہ سمسی کا فضل خدا باپ کی محبت پاکرو کی رفاقت اور شاکت آپ سے لے کر ابتک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام اماندار آمین آمین خدا ہمارے آپ سب کو بڑی برکت دے خدا ہمارے آپ کے ساتھ ہو خدا ہمارے اپنا ہاتھ آپ کے سروں پر رکھے اور آپ کو بہت زیادہ بلیس کریں